موسیقی برحمن الرحیم یا ایوالذین آمنوا کلوا من الطیبات وعملوا صالحا صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مستبهات الى آخر الحديث او كما قال عليه الصلاة والتسلیم عزیز بزرگو جیسا کہ گدشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر جو پڑتا ہے وہ اس کے مال کا اثر پڑتا ہے مال اگر حلال پیٹ میں گیا ہے آٹومیٹک انسان سے نیکیاں ہونا خیر کی باتیں وجود میں آنا اس سے خود بخش شروع ہو جاتا ہے اور حرام مال کا اثر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی عبادتیں قبول نہیں ہیں اس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں یہ اتنا خطرناک اثر ہے حرام مال کے کھانے کا جس کی ایک شکل میں نے آپ کے سامنے گدشتہ جمعہ میں ذکر کی تھی وہ ہے وراست میں بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ بھی حرام کھانے کی ایک شکل ہے اس پر سنجیدگی کے ساتھ گوھر و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مال کے اندر حرام کا اگر ایک لقمہ داخل ہو گیا حدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہاں سے اس کی دعا قبول کروں اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اس کا گوشت اس کی بوڑی جس کھانے سے بنی ہے وہ حرام چاہے وہ کتنے بھی لمبے لمبے ہاتھ اٹھا لی لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں اور اللہ نے قرآن میں ہر ایک کے حصے کو حق کو فکس اور متین کر کے بیان کر دیا ہے بعضے لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں جیسے کچھ شریعت کے اندر کچھ چیزیں متین نہیں ہیں وہ انسان کے اختیار کے اوپر ہے جیسے اللہ نے فرمایا صدقہ ادا کرو اللہ کے راستے میں ویسے ہی مال خرچ کرو تو اس کو فکس نہیں کیا گیا ہے جس کی جیسی کیپیسٹی اس کے حصے سے انسان خرچ کرتا ہے میں کسی کو اللہ نے بہت زبردست کیپیسٹی اور دیل عطا فرمایا ہے تو بہت خوب خرچ کرتا ہے صدقات کو نکالتا ہے اور کوئی کم خرچ کرتا ہے تو یہ انسان کے اپنے مزاج کے مطابق ہے یہ فکس نہیں ہے اس پر اس کی پکڑ بھی نہیں ہے لیکن وراست ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے ہمارے اختیاروں پر نہیں چھوڑا کہ ایک فیملی والے آپس میں بیٹھو مشورہ کرو اور آپ کے مشورے کے اندر جو تے ہو اس کے مطابق پھر بہنوں کو دینا ہے پوفیوں کو دینا ہے بھائیوں کو دینا ہے بھتیجے جو جن کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجوں کو ان کے اولادوں کو کتنا دینا ہے یہ ہمارے مشورے پر شریعت نے چھوڑا ہی نہیں ہے چوتھے پارک کے دوسرے رکو کے اندر اللہ نے تعقیدی حکم پہلے سے دے دیا یوسی کم اللہ خفی اولادکم لِلزَّكَرِ مِسْلُحَزِّ الْأُنسَيَئِنِ اور پورا رکو اسی کے اوپر ہے کہ اللہ تمہیں تعقیدی حکم دیتے ہیں یوسی کم اللہ اللہ وسیعت کرتے ہیں تو وسیعت کا مطلب اس جگہ پر اللہ تعقیدی حکم دیتے ہیں یعنی تعقیدی حکم کا مطلب یہ ہوا کہ کرنا ہی بڑھے گا ورنہ تو بہت سخت پکڑے اس کے اوپر سب کے حصے متین بمثال کے طور پر جیسے موٹے موٹے میں حصے عام طور پر جن فیملیز کے اندر یہ مسئلہ پیش آتا ہے اس کی ایک دو شکل ہی ہو سکتی ہے جیسے عام طور پر والد کا باپ کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی یعنی ماں موجود ہیں اور اس کی اولادیں لڑکے اور لڑکیاں موجود ہوگی اب ان کو کتنا حق وراست میں ملے گا تو شریعت نے تیہ کر دیا سب سے پہلے مرہوم کی بیوی یعنی جو اولادیں ہیں ان کی ماں کو آٹھ ہوا حصہ ملے گا سو روپے اگر ہے تو ساڑھے بارہ روپے سب سے پہلے بیوی کو حق ملے گا اس کے بعد تو فرمایا لِذَّكَرِ مِسْلُ حَزِّلْ اُن سَيَئِن اس کے مطابق تقسیم ہوگا لِذَّكَرِ مِسْلُ حَزِّلْ اُن سَيَئِن اللہ نے بیان فرمایا میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ جو آیت کا ٹکڑا کہنا کیا چاہ رہا ہے جیسے اس کی مثال یوں سمجھے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ آپ سے یوں کہتا ہے آپ کی سٹیشنری کی گویا دکان ہے کلم بھی ہے کافی بھی آپ بیشتے ہیں اور سکول میں جو چیزیں ضرورت پڑتی ہیں بچوں کو آپ کو وہ چیزیں آپ بیشتے ہیں ایک شخص آکے آپ سے یوں کہتا ہے مجھے بھی وہی کلم چاہیے جو آپ نے گدشتہ ہفتے میرے فلان دوست کو دی تھی مجھے بھی وہی چاہیے وہ آدمی فوراں سمجھا تھا ہاں اس کو تو وہ دے دی تھی تو اب اس کو بھی وہی دینی ہے نئے شرے سے پورا پیگٹ کھول کے دس پندرہ ڈیزائنیں بتانے کی اس میں ضرورت نہیں اس نے بتا دیا کہ ایک کو دے دی 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 ہے اس کے مطابق ہی اسی کو دینا ہے یعنی پہلے والا متین ہو گیا ہے جو دیا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب دوسرے کو دینا ہے اللہ نے قرآن میں جب بہنوں کے بیٹیوں کے حق کو بیان کیا تو یہ نہیں ورمایا کہ لِلْاُنْسَا مِثْلُ حَزِّزْزَكَرَ بیٹیوں کو یا لڑکیوں کو اتنا ملے گا جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے یہ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا لِلْزَكَرِ مِثْلُ حَزِّلُنْ سَيَئِنْ یعنی لڑکوں کو اتنا ملے گا جو پہلے لڑکیوں کو جو ڈبل دے دیا ہے جتنا ان کو دے دیا ہے وہ لڑکی کو جتنا ملتا ہے اس سے ڈبل لڑکے کو ملے گا یعنی اللہ نے پہلے حق جو متین کیا ہے وہ لڑکی کا کیا ہے وہ لڑکی کا کیا ہے یعنی اس کو سامنے رکھ کر پھر لڑکے کو حق دیا جائے گا یعنی فقس پہلے متین کس کا کیا ہے وہ لڑکی کا کیا ہے اور عام طور پر بہنوں ہی کا وراست میں حق کھا جاتے ہیں اچھا کسی کو دینے کی بات دل میں آئی تو کہتے دو آنی دینے کا ہوتا ہے حق بہت ساری سمجھتے ہیں اچھا بہت ساری ہمیں بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بہنوں کو تو حصہ دینا ہی ہے بس اب وہ اتنے لاکھ روپے آئے ہیں تو وہ جو بہنوں کو دو آنی دینے کا ہوتا ہے ملتی صاحب وہ دینا ہی ہیں ہمیں یعنی ہمیں گویا مسئلہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی شریعت میں دو آنی حق ہے اچھا دو آنی کا مطلب کیا ہوا دو آنی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک روپے کیا ہوتے ہیں سولہ آنے تو سولہ آنے کے اندر دو آنی کا مطلب آٹھوا حق یعنی سون روپے کے اندر ساڑھے بارہ روپے لڑکی کو بھی اتنی ملیں گے یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے لڑکی کو اتنا ملے گا جتنا لڑکے کو ملتا ہے اس سے آدھا لڑکی کو ملے گا جیسے مثال کے طور پر لڑکے کو پچاس روپے مل رہے ہیں تو پچیس روپے لڑکی کو ملیں گے جیسے کسی فیملی کے اندر مثال کے طور پر دو لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے مثال کے طور پر اور مرہوم کی بیوی ہے سب سے پہلے بیوی کو سو روپے میں سے ساڑھے بارہ روپے مل گئے اس کے بعد پیچھے بچے ستاسی روپے پچاس پیسے اب یہ ایک لڑکا اور دو لڑکیوں میں کیسے تقسیم ہوں گے تو اس ستیاسی روپے پچاس پیسے کے چار حصے کریں گے چار ٹکڑے کریں گے ایک ایک حصہ ایک ایک لڑکی کو ملے گا اور باقی جو بچا ہے وہ لڑکے کو ملے گا یہ ہے شریعت کا اصول لہذا اگر کوئی اس کے مطابق تقسیم نہیں کرتا ہے یا کوئی دیتا ہے تو دو آنی دیتا ہے یا کچھ ما میرے کے نام پر تھوڑی رقم دے دی یا کچھ لاکھ روپے دے کر بہن کا مو بند کر دیا اور باقی ساری کے ساری جائیدادوں پر بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس انتظار میں کب ہماری سہولت ہوگی کب ہم کمائیں گے اور کب ہمارے پاس پیسے آئیں گے پھر ہم دیں گے تو یاد رکھے وہاں تک یہ جو کچھ کر رہی ہے حرام مال کھا رہے ہیں اللہ صحیح سمجھ عطا فرماوے تو اتنی یہ شکل ہے حرام کھانے کی جو میں نے گدشتہ ذکر کی تھی دوسری شکل ہے حرام کے کھانے کی وہ ہے سود اور ویاج کی شکل یعنی ہمارے سماج کا گویا کینسر بن چکا ہے یہ سود تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کی برائی بھی لوگوں نے اپنے ذہن سے نکال دی اتنی عام وبا ہو گئی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ سود کو مٹھاتے ہیں اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں صدقے کے اپوزٹ اللہ نے سود کو بیان فرمایا اس سود کے نتیجے کے اندر اللہ مٹا دیتے ہیں اللہ پسند نہیں فرماتے سود کو اور ویاج کو اور انٹرس کو یہ تمام کے تمام حرام ہیں حرام ناجائز ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بچنا چاہیں اور نہ بچ سکے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو کیسا ماحول ہے کیسی تجارت کی شکلیں بن چکی ہے کاروبار ایسا ہو چکا ہے کہ اس میں ضرورت پڑتی ہی ہے اور لینا پڑتا ہی ہے دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھے کاروبار کرنے پیسہ کمانے گھر والوں کو کھلانے کے لیے سود کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کو بڑھانا ہے دو گناہ چار گناہ پانچ گناہ دس گناہ وہاں ضرورت پڑتی ہے وانا دو روٹی دو بوٹی تو سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں حرام میں وہاں داخل ہوتا ہے انسان اور اللہ نے کیا مثال بیان کی ہے ایسے لوگوں کی قرآن میں اللذی یتخبتہ الشیطان من المس یعنی اگر اس کو سادہ زبان میں میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے وہ کسی کو حاضری آئی ہو وہ کسی پر جنات چڑ گیا ہو اور وہ ادھر سے اس کو تھپٹ رسید کرتا ہے یہاں سے کوت کے وہاں جاتا ہے یعنی انسان پاگل ہو چکا ہے جیسے اس شخص کی حالت ہوتی ہے سود میں پڑھنے والے کی بھی حالت ویسی ہی ہوتی ہے اب جائزہ لے کر دیکھ لیجئے گا جو دیتا ہے وہ بھی اس کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے جو لیتا ہے اس کی بھی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے بس وہ اسی چکر کے اندر ہوتا ہے آپ یہ پلان بٹھا دیا یہاں سے یہ آ جائیں گے یوں کر کے وہ کر لیں گے فلان کر لیں گے یہ کر لیں گے حرام ہے اسی کی ایک نئی شکل اس دور کے اندر جو ہے وہ ہے کریڈٹ کار کی شکل کریڈٹ کار یہ بہت ہی یوں سمجھ لیجئے استراری بہت ہی مجبوری کی ضرورت کے اندر نکالنے والا کار ہے ورنہ عام طور پر کریڈٹ کار کے جو یوز اور استعمال ہو رہے وہ صرف شوقیہ خریدی اور شوقیہ چیزیں کرنے کے لیے ہی ہو رہے ہیں کیا بھی تو لے لیجئے چالیس دن کے بعد بھرنے ہیں پیسے پھر وہ پینلٹی در پینلٹی پھر بیاج پھر بینک والوں کے فون پھر اسی طریقے سے ریکوری والے پریشان کرتے ہیں پھر انسان اس میں پریشان ہو جاتا ہے حاصل کیوں کیا گیا اچھا جب آپ جب آپ کے پاس نہیں ہیں تو بینک والے ایسے لے کر آتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ دولے کے سسرال والے آتے ہیں اس کے سامنے توفے اور حدیعے لے کر بھئی ہمارا داماد آ گیا ہے اور جہاں اگر آپ آگے پیشے ہوئے ہیں تو پھر کتنی سخت دارو گیر اور کتنی سخت پکڑ ہوتی ہے آپ کی اس لیے اس دور کے اندر بلکہ میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک جال کی شکل ہے مچھلی جو ہوتی ہے مچھلی اس کو پکڑنے کے لیے جو کانٹا ڈالا جاتا ہے اس کے آگے آنٹا یا کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی جاتی ہے اصل مچھلی کو دکھ رہا ہوتا ہی یہ کھانے پینے کی چیز لیکن اس کے پیشے کا کانٹا وہ نہیں سمجھ باتی ہے اور وہ فض جاتی ہے آج کل کی جو کمانے کی جو سشٹم ہے اکانومی اعتبار سے جو لوگ بیٹھے ہوئے جس کے پیشے دماغ کام کر رہے ہیں بس وہ یہی کیسے لوگوں کو فسایا جا سکے بس ہماری ہمارے کاروبار کا اور ہمارے ایمپائر کا فائدہ کس طریقے پر ہو جاوے اور لوگ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ ہمارے سبسکرائبر بن جاوے ہماری یہاں پر نکالنے والے بن جاوے پھر ان بعد میں تو ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا اس لئے بہت ہی ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اگر کبھی کسی ضرورت کے اندر کارل نکلوانے کی شکل بنے ایٹی ایم کارل یا اسی طریقے سے ڈیبیٹ کارل کے جس میں آپ اپنی ضرورت کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دوسری شکل ہو گئی ہران تیسری شکل ہو گئی پہلی شکل وراست میں حق نہ دینا دوسری شکل سود کی شکل ہے تیسری شکل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہ کریڈٹ کارل کے ناجائز استعمالات ہاں اس کے درست استعمالات بھی ہے بہت ساری جگہیں وہ ہوتی ہیں بہت سارے پیمنٹ وہ ہوتے ہیں وہ صرف ایکسیپیبل جو ہوتے ہیں وہ کریڈٹ کارل سے ہی ہوتے ہیں گلوبل کے حساب سے اگر آپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اگر کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں یا اسی طرح کے اسے انٹرنیشنل کوئی ہوتل وغیر آپ بک کر رہے ہیں کسی اور چیز میں تو وہاں بہت ہی استراری اور مجبوری کے شکل کے اندر ورنہ ایسے کی شوقیہ گنجائش دی ہے ہندوستانی علماء نے گنجائش دی ہے اس کی لیکن میرا مفید مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر احتیاط کر سکتے ہو تو بچے ورنہ حدیث پاک میں پیارے اقصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں گے اور بہت سارے لوگ بلکل سود میں اگر نہیں پڑیں گے تو کم سے کم سود اور ویاج کا دھوان تو ان کو لگ جائے گا اللہ حفاظت فرماوے اللہ حفاظت فرماوے تین شکلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے چوتھی شکل جو ایک بہت زیادہ چلی ہے وہ یہ ہے ہیوی ڈیپوزٹ پر مکان لینا یہ بھی بہت ہو گیا ہے کیا ہو رہا ہے ایک شخص کو مکان کی ضرورت ہے فلیٹ کی ضرورت ہے جس کا فلیٹ ہے وہ اس سے بات کرتا ہے میں آپ کو پانچ لاکھ روپے پگڑی اور ڈیپوزٹ دیتا ہوں اور کرایا کچھ بھی نہیں یا نومینل تھوڑا سا پانسو روپے دو سو روپے سو روپے ہم کرایا رکھ لیتے ہیں جائز نہیں ہے حرام ہے یہ حرام اصول من جر نفعہو فہو الریبا جو شخص کسی کو قرض دے وے وہ قرض دے کر اس سے نفع وصول کرے اس وہ نفع وصول کرنا جائز نہیں ہے وہ سود ہے اور وہ حرام ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ زہر کے وقت کسی جگہ سے گزر رہے تھے سخت دھوپ کا زمانہ تھا ایک جگہ پر ایک مکان کا سایا آیا وہاں پر بھی آپ کھڑے نہیں رہے اور آگے آپ نکل گئے کسی نے پوچھا تو فرمایا یہ جو شخص جس کا مکان ہے یہ میرا مقروز ہے اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اگر میں اس کے مکان سے اگر فائدہ اٹھا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں سود اور ویاج کے اندر داخل ہو جاؤ آج کل نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو سود پر پیسے دیئے یا کسی نے سود پر پیسے لیا اب وہ لینے کیلئے آتا ہے تو اس کو ہزار روپے دیئے دو ہزار روپے ابھی رکھونے بعد میں کرتے ہیں حرام ہے بلکل ناجائز نہیں ہے درست نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے تو ہیوی ڈیپوزٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ بڑے بھاری بھرکم ہیوی ڈیپوزٹ رکھے جاتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کرایا نہیں دے رہے ورنہ آپ مارکٹ میں گھومیں وہی مکان جو ون بی ایچ کے ہیں ٹو بی ایچ کے ہیں جس کو آپ پانسو روپے کرایا میں لے رہے ہیں عام طور پر مارکٹ میں یہ ریٹ چل رہا ہے اگر آپ کرایا پر لینے جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ آپ اس کی بھاری بھرکم رکم سے مدد کر رہے ہیں پانچ لاک چھ لاک دس لاک روپے سے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ایک کرزے کی شکل ہے اور اس کرزے کی شکل سے وہ آجندہ چل کے فائدہ اٹھانے والا ہے لہذا آپ کے درمیان میں جو معاملہ ہوا ہے وہ کرزے کا معاملہ ہوا ہے یہ جائز نہیں ہے کسی بھی شکل کے اندر یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے تو کیا کرے بچارہ گریب کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے گریب بچارہ دو سو پانسو روپے میں مکان تو گریب بچارہ پانچ لاک ڈیپوزٹ لاک کہاں سے رائے پھر دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں اللہ کا بڑا حسان ہے ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں کہ جو ان حرام کی شکلوں سے بچنے کے لئے علماء سے مسائل پوچھتے ہیں اور کوشش کر کے بھی وہ کسی بھی طریقے سے وہ حلال کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں اور وہ حرام سے بچتے ہیں یہ کیا ضروری ہے کہ ہمیں فلان بستی میں فلان محلے میں ہی مکان لینا ہے تھوڑے دور چلے جائے کم قرائے کے اندر آپ کو بہترین مکان مل جائے گا لیکن نہیں ہے چاہیے حرام میں ملتا ہو لیکن ہیوی ڈیپوزٹ میں مل رہا ہے اور یہاں قریب میں مل رہا ہے تو ہم لے لیں گے تو یہ چوتھی شکل ہے حرام کی پانچویں شکل کسی کو کاروبار میں پیسے دے کر فکس نفع اس سے وصول کرنا بہت ہو رہا ہے یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کاروبار میں مثال کے طور پر کسی شخص کا ایک پورا سیٹ اپ کاروبار کا جمع ہوا ہے اب اس کو ضرورت ہے پیسوں کی تو ایک شخص آتا ہے اور اس سے کہتا ہے لینے پانچ لاکھ روپے میرے لگا دینے کاروبار میں کتے دے گا میں ہر مہینے تجھے پانچ لاکھ دیئے ہیں تو ہر مہینے بیس ہزار روپے تجھے دے دوں گا چل ڈن یا ہر مہینے تجھے اتنے دے دوں گا تو وہ کہتا ہے سامنے والا ڈن بلکل ہمارا درست جائز نہیں ہے کسی بھی چیز پر فکس نفع فکس منافع لینا اور اس میں بھی بعضے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف نفع کے اندر شریک ہوتے ہیں نقصان میں ہم شریک نہیں ہے یہ ڈبل حرام ہو گیا حرام در حرام ہو گیا یہ اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کسی کو بھی کوئی آدمی پیسہ اگر دیتا ہے تو اس کی تین چار ہی شکلیں ہو سکتی ہے نمبر ایک کسی کو آپ نے حدیعہ دیا ہے تو وہ حدیعہ تو اس کا ہو گیا اب اس سے واپس لینا مانگنا آپ کے لئے گنجائش ہے لیکن اس کی مثال حدیث میں ایسے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے گویا وامٹ کی ہے اور وامٹ کر کے واپس اس نے چارٹ لیا ہے یہ حدیعہ دے کر لینا واپس ایسا ہی ہوا ہے اور یہ بہت ساری شکلوں میں ہوتا ہے بہت ساری شکلوں میں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے منگنی ہوئی یا شادی ہوئی اب دولہن کو جوڑا چڑھایا دولے کو فنہ چیز دی منگنی کے اندر دولہن کو یا دولے کو انگوٹھی وغیرہ یا پیسے وغیرہ دیئے ہیں اب یہ کیوں دیئے ہیں ایک ذرا گوھر کرے کیوں دیئے ہیں تو یوں کہتے ہیں ابتدا کے اندر تو بھئی ایک خوشی ہے ایک توفہ ہے ایک گفت ہے اور یہ اس نام سے تو جب دے دیا تو اللہ نہ کرے آگے چل کر اگر منگنی ٹوٹتی ہے تو پھر آپ واپس کیوں اصول کرتے ہیں پورا لیسٹ اوپر سے لے کے نیچے تک سارا کے سارا اچھا بعضے لوگ تو شادیوں کے بھی خرچے وصول کرتے تو یہ وجوہات ہوا کرتی ہیں اس کے اندر تو اس طریقے کے اوپر انسان حرام کے شکلوں کے اندر داخل ہو جایا کرتا ہے تو اس لیے بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ فکس نفع لینا کہ بھئی اتنے پیسے کاروبار میں آپ میرے لگا دی بھئی مستقل طور پر اگر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا پیسے دینے کے ایک شکل تو حدیع کی ہے دوسری شکل یہ ہے کہ آپ قرضے کے طور پر دے رہے تو قرض کے مسائل پھر الگ ہے بھئی قرض ہے پانچ لاکھ دیئے تو آپ پانچ لاکھ کے ہی حق دار ہے اس سے آپ پیسے پھر اس پر وصول کرنے لگ جاوے یا کوئی اور شکل ہے وہ درست نہیں ہے تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے پیسے اس نیت سے دی ہے کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے اس کاروبار میں میں بھی اپنے پیسے لگاؤں مجھے بھی کچھ پیسے ملتے رہے تو پھر آپ کو بالکل تفصیلی طور پر اس میں شریک ہونا پڑے گا دونوں کو اس میں بیٹھنا پڑے گا اس کو بھی پیٹ کھول کر اپنا کاروبار بتانا پڑے گا اور اس کو بھی اپنے پیسے کے تعلق سے یہ سوچنا پڑے گا کہ اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے بازے لوگ یہ سمتے ہیں ابھی مجھے وقتی طور پر ٹیمپراری ضرورت پڑی ہے بس پانچ لاکھ لے لیتا ہوں اور میں کچھ دیتے رہوں گا اس کو جائز نہیں ہے نہیں ہے جائز فکس کر دینا یا کچھ دیتے رہوں گا جائز نہیں ہے باقاعدہ اگر یہ آپ کا پارٹنر بن رہا ہے تو اس کو پوری مکمل طور پر کہ مثال کے طور پر میرا پورا سیٹ اپ ہے دماغ میرا ہے محنت میری ہے تھوڑے بہت میرے بھی لگے ہوئے آپ نے پانچ لاکھ لگا دیئے ہم دونوں اس کاروبار میں پچاس پچاس فیصد ففٹی وفٹی نفع کے حق دار رہیں گے اب آگے چل کر جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ ففٹی وفٹی آپ کے درمیان میں تقسیم ہوگا تو اس طریقے پر ہوگا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ فکس منافع کس طریقے پر بھئی میں نے تو ایسے ہی اس کی مدد کی تھی اگر ایسے ہی مدد کی تھی تو یہ قرضہ ہوا تو آپ پیسے نہیں لے سکتے اگر آپ نے اس کی مدد اثنی اثنی کی ہے کہ مجھے بھی اس میں نفع ملتا رہے تو آپ اس کے پارٹنر ہو گئے اگر پارٹنر اور شریک بن گئے ہیں تو آپ پوری شریعت کے جو اصول ہے اس حساب سے پارٹنر اور شریک بنیں گے تو اس لیے پانچویں شکل میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کی ہیں حرام کھوری کی کہ فکس منافع لینا اسی طریقے سے ایک اور شکل یہ ہے حرام کھوری کی جسے چٹھی چلتی ہے کمیٹی ڈالتے ہیں جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ویسی رکھنا اچھا ہے بہت ساری مرتبہ ایک آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرواتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑے پیسے اس کو مل جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے زندگی کے بڑے بڑے کام ویسی کے ذریعے سے نکالے لیکن اب اس میں بھی حرام کی شکل کیسے داخل ہو گئی بہت سارے لوگ حراجی والی ویسی اور بولی والی ویسی رکھواتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں بیس لوگ شریک ہے ایک ویسی کے اندر مثال کے طور پر ہزار ہزار روپے کی ویسی رکھی ان بیس لوگ پہلی ویسی کھل گئی پہلے شخص کو بیس ہزار مل گئے ایک شخص اس میں سے آکے کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے مجھے تو یہ ابھی چاہیے ویسی سب لوگ کہتے ٹھیک ہے چلو بولی لگاؤ تو بولی لگانے کے بعد ہوتا یہ ہے یہ ویسی کے آپ کو سترہ ہزار روپے ہی ملیں گے بھرنے بیس ہزار پورے ہیں لیکن آپ جلدی کھلوا رہے ہیں ابھی آپ کو ضرورت ہے سترہ ہزار باقی تین ہزار باقی وہ جو تین ہزار آئیں گے تو وہ سب جو انیس ممبر ہیں ان کے درمیان میں یہ تقسیم ہو جائیں گے حرام ہے بلکل صریح طور پر حرام ہے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے بلکل یہ حرام ہے درست نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے بہت ہو رہا ہے اس وقت فکر بھی نہیں ہے کسی کو کسی کی توجہ بھی کسی کی نگاہ اس طرف نہیں جاتی ہے تو لہذا یہ چند شکلیں جو انسان کے مال کو خراب کر دیتی ہے جو انسان کی عبادتوں کو خراب کر دیتی ہے جو انسان کے اولاد کو نافرمان بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہیں حرام کھوری حرام کھوری صرف یہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین کے غصب کر کے رشوت لے کر کھانا صرف یہ ہی حرام نہیں ہے یہ سب وہ شکلیں ہیں جو ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور اس کی طرف بہت سو کی توجہ بھی نہیں جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ پانچ چھین شکلیں میں نے ذکر کی ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حرام مال سے شک شبہ والے مال سے اللہ ہماری حفاظت فرماؤے رزق حلال اور رزق طیب اللہ ہمیں نصیب فرماؤے اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں نبیوں سے قلو من الطیبات پاکیزہ کھاؤ عجیب آیت ہے قلو من الطیبات کے بعد فوراں دوسرا جو لفظہ رہا ہے وہ ہے وعملو صالحہ قلو من الطیبات حلال کھاؤ اور اس کے بعد کیا ہے وعملو صالحہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے نیک کام کرو عجیب بات مفسرین نے یہاں پر لکھی ہے کیوں اللہ نے حلال کھانے کے بعد پاکیزہ کھانے کے بعد نیک عمل کا ذکر کیا وجہ اس کی یہ ہے حلال مال میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے آٹومیٹک انسان نیک کاموں پر لگ جاتا ہے حلال کی تاثیر یہ ہوا کرتی ہے اس لئے اللہ نے حلال کھانے کے فوراں بعد نیک کام کا ذکر کیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انتہی ہوئی باتوں پر صحیح مانا معمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین